جواسکرپٹ ہم مختلف سوفیر کے اوپر کر سکتے ہیں جو آپ کو پروائیڈ کرتی ہے ویب دیزائنگ جیسے کہ ڈیپ ویر اور فرنٹ پیج مگر ہمیں سیڈی میں آپ کو پوری کمانڈنگ سکھائے گے کہ کس طرح جواسکرپٹ کو ہم اپنے ویب پیج کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں تو سنپلی میں آپ ایک ٹیکس فائل ایڈ کر دیتا ہوں اپنے ٹیکس ٹاپ پر اس کا نام دے دیتا ہوں جاواسکرپٹ اسے اپنے کیا میں نے اس کے فورمنٹ کو میں موڈیفائی کر دیتا ہوں پڑھتا نا اور فورٹی تاکہ مجھے پڑھنے میں مشکل نہ ہوں تو اب سنپلی یہ ہم نے جو ایک فائل بنائی ہے جاواسکرپٹ کی اب تمام ہماری جو سکرپٹنگ ہوگی اسی ڈی کے اندر کو ہم اسی فائل کے اوپر کرے گئے تو سب سے پہلے میں ایک ٹیک بناؤں گا اسٹی ایمل کا سنپل اب یہ ٹیک اوپن ہوئے اب اسی کو میں کلوز کر دوں گا اس کے بیچ میں گیپ دے دوں اور یہاں سے ایک سنپل ایک اور ایڈ کر دے دوں ہیڈ اور ادھر آکے اس سے پہلے کلوز کر دوں گا ہیڈ پٹیک اب سنپل یہاں پہ بیچ میں ایک ٹائٹل دراصل ٹائٹل ٹیک جو ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جاواسکرپٹ یہ ٹائٹل ٹائٹل ٹیک ہم اسے کہتے ہیں ہمیشہ چیز میں آگے آپ کو ذاہرہ دیفائن کر کے بناؤں گا ابھی ایک سنپل سے ایک ہم فارمیٹ بنا رہے ہیں جاواسکرپٹ کا سکرپٹ یہاں سے ہم سکرپٹ کی لائنگوچھ دے دیگیں جاوا ہم جاوا یوز کر جاواسکرپٹ سمپل یہ جواسکرپ کا ایک تیگ آگیا begin hiding ایڈک جاوہ سکرپٹ from old browser اس کے نیچے انٹر کر گیا اور یہاں سے اپنی جاوہ سکرپٹ کو انٹ کرتے گا جاوہ سکرپٹ ہائی ڈی اور نیچے اپنی سکرپٹ کو بند کر دے گا ہائی ڈی ایک ہائی 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 دیچے کے ہم باڈی کو مس کر چکے ہیں دیچے ہم باڈی بھی انکلوڈ کر دیں گے اس ہیٹ کے بعد ایک سیمپل سیک باڈی ٹیک دے دیں گے باڈی اور یہ ٹیک کلوز کر دیں گے ایک سیمپل سا فارمیٹ بن چکا ہے جاوہ سکرپٹ کا جاوہ سکرپٹ جو بھی ہم ابھی اپنی کمانڈنگ کریں گے وہ انہی سپیس کے بیچ میں کریں گے یہ تمام جو نیچے کے ٹیک ہے باڈی ایسٹیمل یہ ایسٹیمل کو موڈیفائی کرتے ہیں اور یہ سیشن کو جاوہ سکرپٹ کو موڈیفائی کرتا ہے تو ہمارے جتنے بھی آپ لیسن دیکھے گئے ہم اس پہ ہمارا اصل میں کام ہوگا اس پہ ہم ایکشن ہمیں ٹیکس اور ہیڈنگ ہیڈ کرنے کے لئے ہم ڈاکومنٹ ڈاٹ 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 کی کمانڈ یوز کریں گے جیسے میں نے آپ کو پچھلے سبک میں بتایا کہ ہماری تمام اس گپ میں ہوگی دو سب سے پہلے تو میں اپنے ٹائٹل دے دے دہا ہوں ٹائٹل کو اپنے پروز کر دوں گا اگر آپ ٹائٹل دے رہے ہیں ٹائٹل یہ جاوا اسکرپ کی جہاں شو ہوگا جب ہم اس کو اپنے براوزر پر ہرد کریں گے تو سب سے پتہ تو میں آپ کو تیکس کا بتا دوں کہ تیس کم کس طرح موڈی فائے کر سکتے اور کس طرح ہم لکھ سکتے تو اس کے لیے کمانڈ ہے جاورس کرپ کے اندر ڈوکومنٹ دوکومنٹ ڈوکومنٹڈ آئیت ڈوکومنٹ 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 ڈوکومنٹڈ آئیت اس کے بات ہم بریکٹ اوبن کرے گے آئیت کلوز اور بیچ میں ہمارے تمام کو ٹیکس آئے گا جو ہم اپنے ویب پیج پہ شو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہتے میں انویٹڈ کومنس کو اوپن کرتا ہوں اس لکھ دیتا ہوں this is my first line this is my first line of javascript اور انویٹڈ کومنس ایک سیمپل سا ٹیکس بڑھ چکا اب میں اس کو منیمائز کرتا ہوں منیمائز کرنے کے بعد یہاں پر ایک نیا فولڈر بناتا ہوں ایکسرسائز کے نام سے ایکسرسائز 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 اور اس فولڈر کو اس فائل کو میں سیف کرتا ہوں سیف ایس ایکسرسائز کے فولڈر کے اندر اس کا ٹائپ نام دیتے تھا ہوں تیکس تیکس ڈاٹ ایس ڈی ایم ایس ڈی ایم جو ہے شو کرتا ہے ایس ڈی ایم لینگویج کو لس جاواسکرٹ لینگویج تو اس کو ہم سیف کرلے اس فورمیٹ کے اندر یہ سیف ہو گیا اب یہ اپن کیا فولڈر اور یہاں پہ ایک بیک پیج کی شکل میں یہ آ گیا تو اب اسے ہم اپن کرتے ہیں اپنٹو انٹرنیٹ ایسپرورر یہاں سے لکھوڑا ہے تو ہیلپ پروٹیکٹ یو سیکیورٹی انٹرنیٹ ایسپرورر تو اس کو ہم یہاں سے علاو کرتے گے یہاں گیا اس کو زیادہ موڈیفائی کرنے کے لئے ہم اس کو ہیڈنگ بھی دیس کرتا ہیں حسنا فعل ملت اللہ حسنا ہے thi سفر ملت اللہ جس لاork monde تپrärd Kamera رقم آج آج اگل same line this is my second line second line oh javascript javascript اب اس ٹک کو گلوس کرتے گے ایچ ون انویٹڈ کو گلوس بریکٹ بھی گلوس ٹھیک ہے یہ ٹیکس نیچے آگیا اس کی بجے یہ ٹیک ہے یہاں پورا ٹیکس نہیں آسکتا تھا اس کے فونس آئیس کافی بڑھا ہے تو اس نے نیچے آگیا پر کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کو اب سیف کرتے ہیں اور یہاں سے ری فریش کرتے ہیں اپنا براؤزر this is my second line of javascript یہ heading کی اب شکل میں آگیا اور یہ ہمارا بلکس simple text جو ہم نے لکھاتا ہے this is my first line of javascript اور welcome to my webpage یہ title کی شکل میں آگیا جو ہم نے یہاں پر دیا تھا اس کو اور زیادہ موڈیفائی کرتے ہیں اسی طرح ایک کو دے دیتے ہیں document dot write اب کے بار ہم heading use کرے گے s2 اور لکھتے تھے this is my third line third line of javascript ڈیسے پورے ٹیکس کو کوپی کرتے ہیں اس لکھتے ہیں اس لکھتے ہیں کوکی پر دیتے ہیں یہاں سے ہمیں heading کو دے دے تھے ہیں 3 یہاں سے بھی tag change کیا 3 اور یہاں سے ہمیں fourth clip دیتے ہیں چیز کا موڈیفائی کریں اور اب سیف کرتے ہیں اب ری فریش دیکھتے ہیں دیکھیں کافی ورائیٹی آگئی ہے اور بہت زیادہ ٹیکسٹ موڈیفائی ہم نے کرتی ہے اسی طرح ہم اپنا پیراگراف بھی انگلوٹ کر سکتے ہیں پورا پیراگراف پیراگرافنگ کرنے کے لئے ہم سیمپل یہ کمانڈ یوز کریں گے ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اور جب ہمیں ہیڈنگ کی ضرورت ہوگی تو ان میں سے کچھ بھی اپنے ٹیکس کے مطابق ہیڈنگ چوز کر رہے گیا الڈ فنکشن کافی انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کے یوزر کو ٹیلیک باکس میں آپ کا میسیج شکل کرتی ہے ایک سیمپل آپ کو میں اس کی دیتا ہوں یہ سب سے پہلے اپنا بنانا ڈیٹر موف کرے دوتا ہوں ابھی میں الڈ کی کمانڈ یوز کروں گا الڈ ای آٹی آواز پیکٹ اوپن ابھی ہم اپنا میسیج شکل کر دوں گا جو اپنے یوزر کو دینا چاہتا ہوں مائی یوزر پیروز یہ آپ کے یوزر کو جو ہے آپ کا مسئلہ باکس میں شو کرے گا یعنی کہ ٹیلیک باکس میں آئی ویلکم ٹو دہ پیچ اس کو اوکے کروں گا جب آپ کا پیچ لوڈ ہوگا ریفرش یہاں سے یہ دیکھیں یہ لوڈ نہیں ہو رہا پھر ہم اس کے کلک کروں گا اوکے پہ جب یہ جا کے پورا پیچ کلک لوڈ ہوگا اوکے آپ اپنا سٹائننگ کا جو ہے میسج دے سکتے جو آپ کے یوزر کے لیے بہت ضروری ہو میسج جیسے ویلکم کا جہاں کچھ ایسی انفرمیشن جو آپ پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں کنفرم فنکشن دراصل کنفرم فنکشن ایسی چیز ہے کہ آپ کے یوزر سے کوشن پوچھے گی کہ کنفرم ایسی کرے گا کوشن کہ آپ جیسے میرے پیچ پر لوگن کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی یوزر آئی ڈی ہے یا آپ کے پاس کوئی آرثوریٹی ہے میری ویب سائٹ دیکھنے کے لیے کچھ بھی جو آپ اپنا میسج ہو کرنا چاہتے ہیں جیسے یوزر کنفرم کرے ہیں ایک اور کینسل کے اندر تو اس کے لیے ہم کمانڈ یوز کرے گے سب سے بھی لیے یہ ایک اس کی کمانڈ ہے کنفرم سی او این اف آئی آرہ کنفرم جیسے نم دوبارہ لکھے گے اپنے ایک میسج ٹائپ کرے گے جب سے اک آئی 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 آئے ہیں کیا کچھ جب ہے پھرتڭی ہم سائی باہ� g橡 دیکھتا ہوں حساس کے پھرت دیکھتا ہوں تو اسے رات کرتا ہوں فائل کو یہ دہیا یہ آپ کے یوزر کو جو ہے انفرمیشن پروائیڈ کر رہا جو آپ نے دیتی تو یہ پیج پورا جو ہے لوڈ ہوگا جیسے یہ اکے ابھی ہم نے کوئی اس میں انفرمیشن پروائیڈ نہیں کی اس لئے لوڈ کوئی اپلینک بھی اس پر ہم انفرمیشن پروائیڈ کر رہے گے پھر یوزر سے انٹرفیس کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے ڈی بگن ڈی بگن کافی یوزپل سیکمنٹ ہے جاوہسکرپ کے اندر سب سب اہلہ تو آپ کو ایک چیز شو کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہم نے پیج اپنے انگریسلا بنایا تھا کنفرم کا یہ بلکل کمائنڈنگ بلکل ٹھیک ہے اگر میں سپائل کو رن کروں گا پھر بھی یہ فائل میں چلے گی میلے گیا دا کوئی آرہ شو کر رہے نہ پیش لوڈ ہو رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا بلکل بلینک ہے اور ہم نے ہر چیز تقریبا سب ٹیک کو اپن کیا اور کھولا سب چیز اپنی جگہ سے ہی ہے اگر آپ بہت سے دیکھیں یہاں پھر ایک چھوٹی اسی غلطی بلکل چھوٹی اس مائنر نسٹیک جیسے ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ کنفرم یہ پیچھے کام کیا تھے اس کمائنڈ کی اوپر کنفرم میں سمال لیٹر یوز کیا تھا سی اور اب دیکھیں کہ ہم نے کپیٹل لیٹر یوز کیا جس کی وجہ سے ڈی بگنگ شو ہو رہے ایرر شو ہو رہا ہے اگر میں اس کو دوبارہ سمال کرتا ہوں اور سیپ کرتا ہوں پیچھ کو سیل اور ریفریش کروں گا اپنا پیچھ تو یہ آپ کی جو فائل ہے لوڈ ہو جائے گی میں دوبارہ اس کو میں کپیٹل کروں اگر بیٹل کرتا ہوں اور پر سیپ کرتا ہوں پیچھ تو یہ کمائنڈ ران نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جواسکر آپ کو یہ چیزیں اللہ نہیں کرتا اس کی اپنی ایک لینویج ہوتی ہے اس میں کوئی اپنی پسند کا کوئی بھی لیٹر ایڈ نہیں کر سکتے نہ کپیٹل لیٹر میں نہ سمال لیٹر میں جیسا ہم نے ایک سٹائلش نام دیتا ہوں اپ کو کپیٹل کر دیتا ہوں جو افصل لوگ کرتے ہیں ٹائپنگ میسٹریک اپ کو کپیٹل کر دیتا ہوں تو یہ ایرر شنڈ ریٹ کرتا ہوں آپ کا پیچھ لوگ نہیں ہوگا آپ کی کمانڈ اسکیوڈ نہیں ہوگی تو جس طرح ہم نے پیچھے کام کیا تھا سمال لیٹر میں کنفرم اس طرح یہ پورا جو تھے پیپیج آپ کا جو ہے لوگ ہوگا اگر ہم دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس میں کوئی چینجنگ کر دوں یا یہ ٹیک پورا دائپ کر دوں میں کچھ بھی کروں تو یہ کمانڈ رن نہیں ہوگی تو میں اس کا خیال رکھنا پڑے گا تو جب جاواسکرپنگ کریں گے کہ ہم پھر کو اپنے سپیلک مسٹیک کو اپر کٹرول کریں اور کپیٹل سمال لیٹر کا ہم یوز پھر کو اس جاواسکرپنگ مطابق کریں دیکھنے